غیر ریچی جسٹرڈ غیر قانونی عدویات فروغ کیس میں خاتون سمیت تین ملزموں کو قید و جرمانی کی سزائیں ملزمان علی زمان اور آزم اللہ کو ایک ایک سال کی قید و جرمانہ جبکہ ملزمہ آسمان رزاق کو پین سٹھ ہزار روپے جرمانی کی سزا سنائی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانے گے سکلین جاوید سے جی سکلین جاوید اپڈیٹ کیجئے گا اس کیس کی حوالے سے اے جی چیئر پرسن ڈرگ کورٹ ازرا پروین نے پیراڈائز فارمیسی شادمان کو غیر نونی غیر جسٹرڈ عدویات پروغ کرنے پر قید و جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں یہاں سے گردار تین ملزمان علی زمان عظیم اللہ اور آسمان رزاق کو مجموعی طور پر دو سال قید اور دو لاکھ پچاسیزار روپے جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں عدالت میں علی زمان و رضیم اللہ کو ایک ایک سال قید اور ایک لاکھ دس ہزار روپے فیقہ جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں جبکہ خاتون آسمان رزاق کو پینسٹھ ہزار روپے جرمانے کی سزائیں سنائی ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پیراڈائز فارمیسی شادمان پر غیر سنونی غیر ریجسٹرڈ عدویات پروغ کر رہے تھے جس پر محکمہ سہت نے ان کے اخلاف تاروائی کر کے یہ چلان عدالت میں پیش کیا تھا عدالت نے مقلہ کے دلائل سننے کے بعد ملزمان کو مجموعی طور پر دو سال قید اور دولاکھ پچاسیزار روپے جرمانے کی سزائیں سنا دی گئی ہیں بہت شکریہ سکلان جاوید آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے